بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جوب انڈ کیریہ چینل کی طرف سے میں نے آنے والے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی جوبز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن موصول ہو سکے نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا جیسے ہی آپ سبسکرائب کرتے ہیں آج جس جوب کو کور کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک گورنمنٹ لیول کی جوب ہے جس کے اندر پنجاب پولس کے جیل خانجات دپارٹمنٹ کے اوپر یہ جوب ہے اب یہ جو جوبز ہیں ان کے اوپر اگر میں دیکھوں تو یہ ملتان ریجن سے سپیسیفک ہیں ملتان ریجن سے سپیسیفک سے مراد ملتان جیل سے ریلیٹڈ ان جوبز کو آفر کیا جا رہا ہے جس کے اندر پلمبر آ جاتا ہے کارپٹ مین آ جاتا ہے اس کے بعد یا کارٹ مین ہے بیسیکلی کارپٹ مین نہیں سوری کارٹ مین ہے پھر گارڈن کلی ہے پھر اس کے بعد فلاور مالی ہے پھر اس کے بعد گارڈنر ہے پھر اس کے بعد سینیٹری ورکر ہے یا سوئیپر ہے اگر ہم اسے آسان لفظوں میں دیکھیں تو سینیٹری ورکر سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو جو جو بندے چاہیے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں پلمبر کارٹ مین گارڈن کلی اس کے بعد ہمارے پاس فلاور مین ہے مالی ہے اور گارڈنر ہے اور پھر سینیٹری ورکر ہے اب یہ لوگ کب تک اپلائی کر سکتے ہیں یہ چار فروی دو ہزار تئیس تک اپلائی کر سکتے ہیں پہلے تو ہم اس کی ریکوائرمنٹ دیکھ لیتے ہیں پلمبر کے لیے ڈسٹک جیل خانے وال میں دو سامیہ ہیں ٹوٹل دو سامیہ ہیں اس کی اور خانے وال میں ہی یہ رہائشی یا سکونت اس کو دی جائے گی یا رہائشی ہونا چاہیے عمر کی حد ایکیس سے تیس سال اور قابلیت اس کے لیے کیا ہے پلمبر ہے تو ٹی ٹی سی جی وی آئی ای ٹی سی اف ٹیوٹا اس ان تینوں کا کسی ایک میں اس نے سیٹیفکیٹ حاصل کیا ہو ٹیوٹا سے اور دو سال کا ایکسپیرینس ہو ریلیونٹ فیلڈ کا کارٹ مین جو ہے وہ ڈسٹک جیل ملتان میں اس کی پوزیشن ہے ٹوٹل ایک اسامی ہے ملتان ہی سکونت مطلب وہ ہی اسے جاب ملے گی اٹھارہ سے پچیس سال اس میں جو اہم چیز ہے چھکڑے مطلب یہ کارٹ مین ہے تو یہ الٹیمیٹلی اس نے یا گاڑی چلانی ہے یا کوئی چھکڑے جو ہیں کارٹ کو کھینچنے والے اس کا تجربہ رکھتا ہو پھر گارڈن کلی ہے ڈسٹک جیل خانے وال میں اس کی ایک اسامی ہے ٹوٹل ایک اسامی ہے سکونت مطلب مراد یہ ہے کہ جہاں جاب اسے یا جاب اس کی ہوگی وہ خانے وال ہے اکیس سے پینتیس سال ایج ایج کی حد ہے ذراعت میں تجربہ رکھتا ہو فلار مالی ہے اس کی بھی دو اسامی ہیں ایک شجاباد اور خانے وال یاد رکھی گئے یہ ریجن ملتان سے ریلیٹڈ تھا ہم میں بتاؤں گا کون کون سے جیل اس میں انوال ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم ریکوائرمنٹ بتا رہے ہیں جابز کی کہ جاب کے اوپر کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے فلار مالی کے بارے میں جیس طرح میں بتا رہا تھا خانے وال اور شجاباد میں ایک ایک اسامی ہے ملتان اور خانے وال میں اس کی جوب ہوں گی اور اس کی عمر کی حد اکیس سے پینتیس سال بھاگبانی کا تجربہ رکھتا ہو گارڈنر جسے ہم مالی کہتے ہیں اس کی ایک اسامی خانے وال میں ہے ایک سب جیل شجاباد میں ہے اسامی ٹوٹل دو اسامیاں ہیں ملتان اور خانے وال میں اس کی مطلب پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور متعلقہ کام کا تجربہ ہونا چاہیے آگے ہے سینٹری ورکر اس کی ٹوٹل چھ سامیہ ہیں ملتان میں چار سامیہ ہیں سینٹرل جیل میں ملتان میں ڈسٹرک جیل ملتان میں چار سامیہ ہیں ٹوٹل ڈسٹرک جیل خانے وال میں بارہ سامیہ ہیں وومن جیل ملتان میں تین سامیہ ہیں اور جبکہ سب جیل شجاباد میں چھ سامیہ ہیں ٹوٹل اکتیس سامیہ ہیں ملتان اور خانوال اس کی ریپورٹنگ ہوگی اور اٹھارہ سے پینتیس سال عمر ہے متعلقہ کام کا تجربہ رکھتا ہو یہ ایک سے چار سال پیسکیل کی سامیہ ہیں جو اس میں ہیں اور ایک سے پانچ سال جو ایک سے پانچ پیسکیل کے جو حاضر سروس ریٹائر ملازمین ان کے بچوں کے لیے پانچ فیصد کو ٹائس میں مختص ہے اور اکلیتی امید وران کے لیے پندرہ فیصد تین فیصد خواتین کے لیے اور معذور کے لیے بھی تین فیصد اسی طرح اس میں ہم جو ایک چیز دیکھیں چانچ پرطال کے بعد جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹس کی جان پرطال کے بعد ہی آپ کو انٹروی کی کال دی جائے گی ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کو بلایا جائے گا شوشل سیکیورٹی بینیفٹس دیے جائیں گے تعلیمی قابلیت دومیسائل وغیرہ وہ تمام بوقتیں انٹرویو اپنے ساتھ لانا نہ بولیے گا سامیوں کے تعداد میں کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے امیدوار جو ٹریول آلاؤنس ہے مطلب جس دن ٹیسٹ یا انٹرویو دینے آئے گا اس دن وہ اس کا خرچہ خود برداشت کرے گا اور مزید معلومات کے لیے ریجن کے جو جیل ہیں اس کے ڈسپٹی انسپیکٹر جنرل سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جس کے اندر فون نمبر ہے سکس زیرو ون ڈیش نائن تھری تھری زیرو ٹو نائن ایٹ اور اسی طرح نائن تھری تھری زیرو آہ فائیو تھری ایٹ اور کوڈ آپ کو یاد رہنا چاہیے زیرو سکس ون یہ کوڈ ہے اور اس کو کوڈ کو ملا کے آپ نے پی ٹی سیل نمبر پہ ڈائل کرنا ہے اور جو جیلوں کی ٹائم میں ہے جس کے درمیان آپ مرابطہ کر سکتے ہیں وہ نو سے چار کے درمیان ہے اور جس اچھا اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ ابھی تک میں نے نہیں آپ کو بتایا اپلائے کرنے کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے کہ فارم جو درخواست فارم ہے وہ متعلقہ جیل سے آپ لے سکتے ہیں کسی بھی متعلقہ جیل سے متعلقہ جیل کون کون سے ہیں جو اس سامیوں کو مطلب ان سے مطلب ریلیٹڈ ہیں اور اسے پور کر کے آپ نے واپس اسی جگہ پہ بائز بزریہ ڈاک یا دستی جمع کروا سکتے ہیں انہی جیل کے آفیسز جیل کون کون سے ہیں جیل خانجات ملتان ریجن نشتر چوک نرز جسٹک جیل ملتان اور کارٹ مین یہ پلمبر کی اسامی کے لیے سپیسیفک ملتان ریجن میں جو تھی وہ اس جگہ پہ جمع ہو گئے کارٹ مین گارڈنر کولی اور سینیٹری ورکر سویپر کی درخواست متعلقہ جیلوں میں وصول کی جا سکیں گی درخواست کے ہمراہ دو عدد پاسپورٹ سائفز تصاویر کمپیوٹر رائز شراختی کارٹ دو مسائل قبلیت و اہلیت کی متعلقہ اصنات مصدقہ کاپی چاہیے ہوگی اور اسی طرح ایکسپیرینس کی بھی مصدقہ کاپی چاہیے ہوگی جہاں کا ایکسپیرینس ہے تو یہ تو تھی جیل خانجات ملتان ریجن سے ریلیٹڈ اسامیہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے بتایا اور یاد رکھئے گا جس میں بائی ڈاگ بیجنی ہے ان کے لیے ایڈریس کیا ہے محسن رفیق چودری ڈیسٹرک انسپیکٹر جنرل جیل خانجات ملتان ریجن اس کے ان کو آپ بائی پوسٹ بھی جو ہیں درخواست بیج سکتے ہیں دوستو اس جاب سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں پوچھنا نہ بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسلام علیکم